اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی وضو کیا جائے جو بھی وضو کرتا ہے وضو کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک اس دعا کی برکت سے رزق کی بارش کر دیتا ہے میرے عزیز دوستو یہ بڑا ہی کمال عمل آپ کو آج بتا رہا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہیں وضو کرتے وقت وضو کے دوران جو بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس پر رزق کی بارش ہوتی ہے دوستو جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو رزق عطا فرمائے میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی بات ہے یہ کوئی میری اور تیری بات نہیں یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہے اس بات میں ہنڈرڈ پرسنٹ کرنٹی ہے پر شرط یہ ہے کہ یقین ہو ہمارے اندر یقین کی بنیاد نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوتا اگر آپ وضو کرتے ہیں جب بھی آپ وضو کریں درمیان میں یہ دعا پڑھنے کا معمول بنالیں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور اللہ پاک رزق کی ایسی بارش کریں گے کہ آپ رزق سبھال نہ سکیں دوستو وضو تو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے مکمل وضو پوری سنت کے مطابق وضو کرتا ہے آداب کی ریائت رکھ کر وضو کرتا ہے اور آخر میں پھر دعا پڑھتا ہے اشہدو اللہ الیہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یہ دعا وضو کے آخر میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے استقبال کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو شخص وضو کو معمول بناتا ہے وضو کرتا ہے پانچ وقت نماز پڑھنے والا وضو کرتا ہے قیامت کے دن وضو کے آزا چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور وضو کرنے سے انسان کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں دوستو آپ وضو ہر وقت کرتے رہیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ باوضو رہا کرو ہر وقت وضو رہا کرو جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیا کرو تمہارا رزق فراخ ہو جائے گا دوستو یہ اللہ کے نبی کی بات ہے اور جو شخص وضو کرتے وقت وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے میں گرنٹی دیتا ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کے اوپر رزق کی بارش ہوگی رزق کی ایسی فراغی ہوگی کہ آپ رزق سبھال نہ سکے گی دوستو آپ کو میں یہ دعا بتا رہا ہوں آپ نے پورا سنت کے مطابق وضو کرنا ہے پہلے آپ وضو کرنے کے دوران جب آپ وضو شروع کریں تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دوستو وضو شروع کرنے کی دعا یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب آپ وضو کر رہے ہوں کرتے دوران درمیان کے اندر جب آپ درمیان میں پہنچیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں یہ دعا پڑی لا جواب ہے پھر سن لیں آپ کے سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوگی آپ اس دعا کو وضو کے دوران پڑھ لیں پھر آخر میں آپ یہ دعا پڑھ لیں آپ کا وضو کامل ہو گیا انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ رزق کی ایسی پریشانی جو آپ ہمیشہ رزق کی پریشانی لے لے کر پریشان ہیں آج رزق کی پریشانی اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے بس آپ وضو کے دوران یہ دعا لازمی پڑھا کریں